اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے اس کو کوئی کھلانے والا نہیں ہے اس کا کوئی خیال کرنے والا نہیں ہے اس کا کوئی مالک نہیں ہے مالک سے اس نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا میرے بھائی اور مسرک حضرت فرما رہے تھے مسلمانوں کا حال ایسا ہی ہو گیا ہے اپنی گردن کو مالک سے آزاد کرا لیا وہ بے فکر ہو گیا چھوڑ دیا اس نے ان طریقوں کو چھوڑ دیا اس راستے کو چھوڑ دیا آزاد ہو گیا مولانا افان صاحب حضرت زید ابن حارسہ کا قصہ سنا رہے تھا انہوں نے آزادی پر غلامی کو ترجیح ہم نے اپنے گردن میں غلامی کا طوب دکھانے کے لئے پہن رکھا پرنہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا طریقہ کو بدل دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات مبارک جس زندگی کے جس حصے کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں اس کو ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے دور کر لیا ہے ہماری صبح کیسی ہوتی ہے ہماری شام کیسی ہوتی ہے ہمارے رشتے کیسے ہوتے ہیں ہماری شادیاں کیسی ہوتی ہیں ہمارے معاملات کیسے ہوتے ہیں ہمارے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے رشتداروں کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے بزرگوں والدین کے ساتھ کیسا معاملہ ہوتا ہے یبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی جو بندہ کسی بندے کو رازی کرے گا جو بندہ میری وجہ سے کسی بندے کو رازی کرے گا حیامت کے دن میں اس کو رازی کروں گا وہ دن جب سخت دھوپ ہوگی سخت مشکل کا وقت ہوگا لوگوں کے لئے بچ نکلنا ناممکن ہوگا لوگ بیچین ہوں گے مسترب ہوں گے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان فرما رہے گا کہ اس دن اللہ رب العزت اس کو رازی کریں گے اگر کسی نے کسی بندے کو میری وجہ سے رازی کیا کسی بزرگ نے لکھا کسی حدیث کی تشریح میں کہ رازی کرنا والدین سے شروع ہوتا ہے کسی نے اللہ کے لئے اپنے والدین کو رازی کیا یا کسی شوہر نے اپنی بیوی کو رازی کیا کسی بیوی نے اپنے شوہر کو رازی کیا کسی جوان نے اپنے والدین کو رازی کیا اور کسی والد نے اپنے بچوں کو رازی کیا کسی دوست نے اپنے دوست کو رازی کیا کیسی پروسی نے اپنے پروسی